ہمارے سماء برنادر ملت اسلامی پاکستان فرزندے علی و زہرہ معافظ پاکستان سبھی میں ہم سبعہ ملی جب جاتی کونسل قرارو شیانے حیدر اقرار کی دل کی درکن علامہ سید سائزہ لیندفیدو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مردابات امریکہ مردابات اسرائیی مردابات اگرسلان مردابات تشمنی بلایت فقید خدایاں خدایاں قائم رہے سرومتر سید علیت السائل قدائے قدائے قائم رہے سرومتر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جیدی کربنشن کا اتباہ کیا اور لائے کے قدردانی ہے آپ لوگ پس موسم میں مشکل آلات میں صبر کی صحوبت اتائے کرنے کے ترقیت کے شوق میں اور ترقیت کے جذبے کے ساتھ یہاں شریف لائف خدا انزیارہ مہاری کے سو سائٹ کے ساتھ جس پروگرام سے اس سے پاتا کرنے کی تو نہیں کنائے درود بڑھیں اللہ مہ صلی اللہ محمد آلے اسی طرح نلائے کے تحسین جام مہ صادق خطرس کے منتظبین مسئولین انٹرسیکس اور بیشتر کو بجاتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کے لئے جگہ موئیہ کی اور کی موقع فرام کیا یا پھر اچھا درمیہ کی پروگرام یا پھر اچھتا سکے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ جو انسان کی زندگی پر اثر اندار ہوتا ہے انسانی زندگی کا روح متعین کرتا ہے ہوا ہے ترمیہ جمرانیات سوشیادو جی کی طلبہ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی پر حسناندار ہونے والے حوامل بہت سے کنوائے ہیں اسے دکھے ہیں جس میں تقریباً دس حوامل ایسے جو مجھے یاد ہے میں سب کو شمار نہیں کر سکتا بہت سے حوامل جو انسان کی زندگی پر متعین کرتے ہیں انسان کی انسان کو سکھنی راستہ عملی راستہ دکھاتے ہیں انسان کی زندگی کی قائم طریقہ لائف ستائل جو ہے وہ سے متعین ہوتا ہے وہ تقریباً تسکیمیں ہیں ہر تاکہ انسان کا لباب کرے یہ بھی انسان کی زندگی کا راستہ متعین کرتا ہے انسان کا رین سین مرار وغیرہ یہ بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ وصل ذریعہ جو انسان کی زندگی کو متعین کرتا ہے وہ ہے ترمیت بہت نیازہ ضروری یہ ترمیت اور آج کم کے دور میں اس ماہ اور میں ان پورا شعب حالات میں جب ہر طرف سے یلغار ہے بدی کی اور قرآن کی اور بد اخلاقی کی اور بد کرداری کی اس دور پہ ترمیت حاصل کرنا اور زندگی کا رخ متعین کرنا یہ بہت ضروری اور یہ ترمیت سے صرف زندگی کا رخ روحانی اندار نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا بلکہ مادی اور دنیا بھی انسان کی زندگی کا روح متعید ہوتا ہے جو لوگ دین کو روحانی ذریعہ سمجھتے ہیں خدا سے لوگ لگانے کا ذریعہ ایک روح کو پاکیزہ اور اچھا کرنے کا ذریعہ کی کہ اسے روح پاکیزہ ہوتی ہے مذہب کے لگاؤ بھی یا ضرور سے آلائش مٹھتی ہے لیکن مذہب جہاں انسانی انسانی انسان کی روحانی قیفیت کی تبدیلی کا ذریعہ ہے وہاں دینی تعلیمات انسان کی مادی اور دنیاوی تبدیلی کا ذریعہ بھی ہے انسانی اخلاقیات انسان کی معاشی زندگی پر بھی متعصر ہے انسان کی اثر انداز انسان کی خاندانی زندگی پر بھی اثر انداز ہیں آئیلی زندگی پر فیملی کے جو پر انداز انسان کے جو سماجی مشکلات ہیں یا سماجی پر چیت کیا ہیں دوشواریاں ہیں ان کا حق بھی دینی تعلیمات کے اندر ہے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم اس لئے کہ فریحہ الہی ہے وہ آقا ہے میں بلان ہوں آقا کا حق مامنا میری ذمہ داری ہے وہ اس میں دوسری بات کر نہیں سکتا میں بند مہد ہوں اس کی مقروض ہوں اس کا پیدا کر ہوں اس کا حق ہے نماز پر ادا پجان آنا میری ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ یہ اطاع کہ میں احجاب دے رہا ہوں لیکن اس کا میری زندگی پر بھی اثر ہے بہت زیادہ اور اسی جگہوں میں میں نے مطالعے میں یہ بات آئی کہ نماز صرف نماز پڑھنے کے چوالیس فائدے ہیں جن کا سل قیام کے ساتھ اور روحانی کے ساتھ تعلق نہیں ہے انسان کی مات اور دنیا بھی زندگی کے ساتھ تعلق ہے لوگ سمجھتے ہیں مذہر کے بارے یہ تصور ہے وہ بڑا گندلہ ہوا اور پیچیدہ ہوا لا علمی کی وجہ سے مرش ہدا تصور ہے ابھی تک ماضی اور روشن نہیں ہوا چہرہ مذہر کا نورانی چہرہ مذہر کا آؤ زیادہ روشن کرنے کی ضرورت ہے لیول علمی کم ہے یا علمی بہت زیادہ کم دوری ہے جس کے لیے مذہر کے شفاف اور پاکیزہ زندگی سے تعلق وہ کم سنائے دیتی ہے اور کم ہمارے لوگوں تک انہیں وارو تک دین انسان کی زندگی کو پر سکون اور پر راحت بناتا ہے انسان کی زندگی کو سلامہ کی عنایت کرتا ہے انسان کی زندگی کو شفافیت عنایت کرتا ہے بشرتے جو انسان کو راستہ بتاتی ہے بلکن عمواہ یو حب نانی یو یو مجز سانی یو یو نفس سرانے ہر بچہ اسلام کی فترت پر پیدا ہوگا ہے اس کے نیچر کے اندر یہ ہے کہ اسلام کی اس کا نزاج اس کی فترت انسان اسلام کی نفی نہیں کرتی فترت اللہ 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 علیہ اللہ انسان کی جو آفرین شیئر اس کے ساتھ اس کا گہرات جو دین کا اور فترت کے تقاضی ہیں دین سب کو پورا کرتا جب میری ضرورت معاش ہے میری ضرورت اچھی زندگی ہے دنیا کے جو تقاضی ہیں وہ پورے ہونے چاہیے تو دین اس میں میری مدد کرتا ہے روبتہ نہیں ہے مجھے آگے پڑھنے کے لئے راستہ دکھلاتا ہے میں اس دین کو میش کرتا ہوں جو میری معاشی لندگی کو